باشا امیر تیمور کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رایہ کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے دن ان کے متعلق فیصلے سادر کیا کرتا تھا ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اسرے ایک غمناک آواز سنی اور آہو بقا کی طرف متوجہ ہوا تو ایک بڑیا رو رہی تھی اور بارگاہِ الٰہی میں فریاد کر رہی تھی کہ اے رب العالمین ہمارے باشا اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر باشا اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ بڑیا سے کس طرح معلوم کیا جائے کہ وہ باشا اور وزیر سے کیوں اس قدر نالا ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے کافی دیر کے بعد اس نے بڑیا کے دروازے پر دستک دی جب بڑیا نے دروازہ کھولا تو باشا نے نہائیت بیچیرگی اور مسکینی سے پوچھا کہ اے نیک عورت میں ایک مسافر ہوں لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم باشا وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی درازی عمر کے لیے دعا کر رہی ہو اس بڑیا نے کہا کہ اے اجنبی میں باشا کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر باشا بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا اور اس کی خیرات سے اپنے غریب بچوں کی روٹی کا سمان کروں گی اور ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے جبکہ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک صیرت انسان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک عمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں عالی مقام پائے اور نجات حاصل کرے اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بد عمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے باشا تیمور جو مسافر کے روپ میں تھا اس نے آپ دیدہ ہو کر اس بڑیا سے کہا اے نیک عورت میں اس وقت تو خالی ہاتھ ہوں میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سمان کرو اور اگر وقت نے محلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا یہ کہہ کر اجنبی مسافر جو کہ بادشاہ تھا وہاں سے چلا گیا ادھر بڑیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے اس بڑیا کا ہمسائے ایک سید تھا مگر وہ ہمسائے پرلے درجے کا بخیل انسان تھا جب اس نے تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی بڑیا تسبیح کی قیمت سے ناواقف تھی کیونکہ تسبیح یاکوت اور لالو مرجان کی تھی اور مذکورہ سید ہمسائے کسی طرح بڑیا سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا اس نے بڑیا کے ساتھ الٹی چال چلی اور کہا یہ تسبیح تو میری ہے اس کو کل کسی نے چورایا ہے اور میں اس کی تلاش میں تھا اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے چورائی ہے میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا بڑیا گھبرا گئی اور بولی میں بالکل بے قصور ہوں یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی یہ میں نے ہرگز نہیں چورائی اب اس سید ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا اچھا اگر تم نے تسبیح نہیں چورائی تو یہاں سے بھاگ جا میں تم پر اتنا تر سکھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں گھسیٹوں گا بڑیا نے اسی میں آفیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اگلی رات امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور قصدن بڑیا کے محلے میں آیا اس نے بڑیا کے گھر سے پھر وہی دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا بادشاہ نے بڑیا کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا بڑیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے موں میں جو آیا کہتی چلی گئی جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا بڑیا نے بلا کم و کاست اپنے سید پڑوسی والا سارا قصہ سنا دیا بادشاہ کو بہت غصہ آیا اس نے بڑیا کو بتایا کہ میں عجر بھی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سمان مہیا کر سکو مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی اگلے روز بادشاہ نے بڑیا اور اس کے بخیل سید پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا دربار میں تمام وزراء عمرہ اور دیگر مسائب تشریف فرما تھے بادشاہ نے بڑیا کو حکم دیا کہ ساری رداد سناؤ بڑیا نے شروع سے آخر تک ساری رداد دربار میں بیان کر دی بڑیا کی رداد سننے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے جس سے وہ بار زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے اور اس کے بخیل سید ہمسائے کو سزا موت دے دی جائے بادشاہ نے اسی پر بس نہ کی بلکہ اس علاقے میں جتنے سادات گھرانے تھے ان کو بھی نیست و نابود کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا اس طرح بہت سے سید گھرانے لکمہ اجل بن گئے انہی سید گھرانوں میں ایک شخص سید امیر علی حمدانی بھی تھے آپ کے موریدوں کی تعداد بے شمار تھی اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر امیر علی حمدانی پر ہاتھ ڈالا گیا تو ملک نقص امن کا شکار ہو جائے گا امیر تیمور نے کافی سوچ بچار کی کہ کسی طرح کوئی ایسا جواز پیدا ہو جائے جس سے سید امیر علی حمدانی کو بھی ٹکانے لگا دیا جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے بادشاہ کافی مدت اسی ادھیڑ بن میں مشغول رہا ایک روز اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہوا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی بادشاہ نے سوچا کہ امیر علی حمدانی کی ولایت کا امتحان لیا جائے اور اگر وہ فیل ہو گئے تو ان کو قتل کرا دیا جائے اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا چنانچہ بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اس کو زیبہ کر کے پکوایا پھر اس نے سید امیر علی حمدانی کو ان کے مریدوں سمیت کھانے پر مدع کیا بادشاہ کا خیال تھا کہ چوری کی ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور اس کے متعلق کچھ نہ جان سکیں گے اس طرح آپ کی ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا ادھر اللہ تعالی نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے خبردار کر دیا تھا آخر دعوت کے روز سید امیر علی حمدانی اپنے مریدوں کے ہمرا بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے دسترخان بچھا دیئے گے اور کھانا لگ گیا ابھی کسی نے لکمہ بھی نہ توڑا تھا کہ ایک بڑیا روتی پیٹتی آئی اور بادشاہ سے فریاد کی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی حمدانی کو توفے کے طور پر دینے کے لیے پال رکھی تھی اس کو کوئی چور چورا کر لے گیا ہے لہٰذا اب میں کیا کروں اور کہاں سے بکری لاؤں میں تو سید امیر علی کے آگے بڑی شرمندہ ہوں یہ سن کر حضرت صاحب نے بڑیا سے کہا تم اپنی بکری مجھے دے دو تم زبان سے بکری مجھے دے دوگی تو بکری مجھ تک پہنچ جائے گی تو بڑیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے تھی اس لیے میں نے آپ کو دے دی حضرت نے فرمایا میں نے وہ بکری قبول کی اس کے بعد آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کیا بادشاہ اس عجیب و غریب صورتحال سے بڑا پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے زیادتی کرنے پر معاف کر دیا بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا goal